السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ویلکم اسلام کا کومنٹ لکھ لیں اس کے بعد ویڈیو دیکھئے گا ویڈیو اچھی لگے گی تو لائک بھی کر دیجئے گا آج آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جی دھائی سے تین سال تک کی بچی کی ڈریس ڈیزائننگ ہے عید کے حوالے سے سمر میں بھی کہہ سکتی ہیں گرمیاں آگئی ہیں اس کے لئے بھی آپ بنا سکتی ہیں عید ہے تو عید کے لئے بھی بنا سکتی ہیں ہلکی بھلکی سی ایزی ایزی سی ڈیزائننگ آپ کو دکھاؤں گی اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو ضرور پریس کر لیا کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلی کے جو ویڈیو آتی ہے اس کا نوٹفکیشن ملتا رہے ٹھیک ہے جی چلے میں ون بائی ون کر کے آپ کو دکھاؤ سب سے پہلے یہ والا شیٹ دیکھتے ہیں جی یہ کتنا پیارا سا مرجنڈا شیٹ ہے اچھا لان میں ہے ساتھ ساتھ آپ لوگ کہتے ہیں جی فیبرک بھی بتا دیا کروں لان ہے جے کارٹ ہے یہ دیکھ لیں بیک سے آپ کو سمجھ آ جائے گی نا ٹھیک ہے لان جے کارٹ ہے تقریباً اے گز کا پیس لیا تھا اے گز لینا پڑا کیونکہ اسے کم مل نہیں رہا تھا ٹھیک ہے اے گز کے پیس اسے یہ کرتی بنائی ہے اس طرح سے اچھا جی لیسز جو ہیں نا وہ گھوٹے کی لگائی ہیں تین طرح کا گھوٹا ہے جی ایک اس طرح کا ہے ایک سادہ ہے اور ایک پورا چپٹا ہے ٹھیک ہے اس میں اس طرح سے گھوٹے کے فلاور تین لگا دیئے ہیں اس طرح سے بھی شیو میں لائیوں تین تین سلیپ کے اوپر زیادہ نہیں لگائی ہے بچے پسند نہیں کرتے ہیں سلیپ کے اوپر اور وہ ان کو چپتا ہے تو میں چھوٹے بچوں کے لیے سلیپ کے اوپر ڈیزائننگ زیادہ نہیں کرتی ہوں باٹم پر اونلی دو لیسز لگائی ہیں کیونکہ میرے پاس لیسز ہی اتنی تھی جتنی بھی تھوڑی سی لیسز لی تھی نا اسی میں اس کو پورا کیا ہے بیک پر نہیں لگائی ہے اور ساتھ میں اس کے بنایا ہے یہ گرارا اس طرح سے چھوٹے بچیوں کے لیے بڑے پیارے ہی لگتے ہیں اس طرح کے سادہ سادہ سے ڈریس اور میں گرارے کا آپ کو سائز ضرور بتاؤں گی کرتی کی لیندھ بھی بتاؤں گی لیکن اس کی چڑھائی نہیں بتاؤں گی ہر بچے کا سائز اپنا ہوتا ہے آپ نے اس حساب سے بنانا ہے جو آپ کے بچے کا سائز ہے تو چڑھائی جو ہے یہ گہرے کی بتا دیتی ہوں زیادہ ہے نا وہ تیرے کا اور عام ہول کا جتنا بھی ہوتا ہے تو وہ سارے بچوں کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس لیے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے بتانے کا ٹھیک ہے چلیں میں آپ کو اس کی لیندھ بتا دوں اس کا گھیرہ کتنا چوڑا رکھا ہے وہ بتا دوں اور گرارے کا سارہ آپ کو بتا دوں گی کہ اوپر والا اس کا جو نیکر والا حصہ وہ کتنا رکھا ہے وہ نیچے والا حصہ کتنا رکھا ہے سب سے اس میں ضروری بات یہ ہوتی ہے اس کو آپ نے کھلا کتنا رکھنا ہے چھوٹے بچوں کے لیے اس کو زیادہ کھلا آپ بلکل نہ رکھا کریں کیونکہ وہ ان کے پاؤں میں فستا ہے اور وہ بچے پسند نہیں کرتے ہیں تھوڑا کھلا کم رکھیں گے اور سائز بلکل ایکورٹ پورا پورا رکھیں لمبانہ زیادہ رکھیں تاکہ وہ پھر چلتے وقت بچوں کے پاؤں میں نہیں فسے ٹھیک ہے چلیں میں بتاؤں سائز آپ کو ٹوٹل لیندھ اس کی میں نے ٹونٹی انچ رکھی تھی ہا جی ٹھیک ہے اور اوپر سے جو اس کا نکل والا حصہ ہے وہ ٹین انچ کا ہے اور آٹومیٹکلی آپ کو پتا چل گیا نیچے والا بھی ٹین انچ کا داس انچ کا اوپر والا حصہ ہے داس انچ کا نیچے والا حصہ ہے اس کو زیادہ اوپر نہیں رکھا ہے کیونکہ کرتی جب ہوتی ہے نا تو وہ یہاں پر آئے تو یہ چونٹ نظر نہیں آئے تو پھر گرارہ اچھا نہیں لگتا ہے اس کو جتنا آپ اوپر لے کر جائیں گی نا تو وہ پھر اچھا نہیں لگے گا اتنی ہی آپ کو کرتی شارٹ رکھنی پڑے گی جتنا یہ والا حصہ آپ کو اوپر جاتا جائے گا اتنی آپ کو کرتی شارٹ رکھنی پڑے گی کرتی میں نے زیادہ شارٹ نہیں رکھی ہے اس لیے داس انچ کا اوپر والا حصہ داس انچ کا نیچے والا حصہ ٹھیک ہو گیا اب اس کا یہ جو کھلا ہے نا یہ دیکھیں یہ پچیس انچ ٹوٹل ہے جی اس طرح سے گھمائیں پورا تو پچیس انچ ہے ایک سائٹ دیکھیں تو اس کی ساڑھے بارہ انچ آپ پانچہ کیا ساب لگا لیں ساڑھے بارہ انچ کا پانچہ ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو یہ اس کا دیکھو بنا ہوا بھی آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ گرارے کا سائز اس طرح سے دیکھیں ٹھیک ہے نا چلے اب میں کرتی بھی بتا ہوں آپ کو کرتی کے لیند ہے جی ساڑھے اٹھارہ انچ اور گھیرہ ہے جی اس کا تقریباً تیرہ انچ ٹھیک ہے جی آپ کو اندازہ ہو گیا چلے اب نیکسٹ ڈیزائن دیکھاؤں آپ کو سیکنڈ ریس میرا ریڈ اینڈ گولڈن کانٹراس ہے جی اس کا بھی گرارہ آپ دیکھو بلکل ویسے ہی بنایا ہے ٹھیک ہے اور اس کی کرتی تھوڑی اے لائن رکھی ہے جی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں بلکل سیدھی گرتی نہیں ہے اوپر سے اس کو یوں اس طرح سے ہلکا سا ترچھا کر کے تو اس کی کورنر جو ہیں وہ کٹ نہیں کیے یہ کورنر والی گرتی ہے چاک والی ٹھیک ہے نیک آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے نیک کی کٹنگ کر کے سینٹر میں پلیکٹ بنا کے یہ دیکھیں بٹن بھی لگا ہے اور اس کے اوپر بعد میں پائپنگ کر دی یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہاں بھی وہی کپڑا جو تھا پائپنگ والا اسی کے ساتھ سارے کندے کے آگے پیچھے سلیو کے آگے اس طرح سے فریل بنا کے تو یہ والی لیس لگا دی ہے یہ اس موسا لیس جس طرح کی ہوتی ہے نا یہ اس طرح کی چھوٹی والی لیس ہے یہ دونوں سائٹ پر لاسٹ میں گیرے کے اوپر ایک پٹی لگائی ہے جی ساتھ میں یہ لیس لگا دی ہے اور چاکوں کے اوپر پائپنگ کر دی ہے ٹھیک ہو گیا پیچھے بھی اسی طرح سے کپڑا اور لیس ہیں اور چاکوں کے اوپر یہ بھی جے کارٹ میں ہے لان جے کارٹ میں ہے ٹھیک ہے جی یہ بھی ساتھ ساتھ بتا دوں اچھا جی اب آگے اس کی باری پلیکٹ بنانے کے بعد نا یہ سٹیکر نہیں ہوتے ہیں جو پریس والے ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے اب اس کو پکا نہیں کیا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ پریس کے ساتھ لگتے ہیں اس طرح کر لیں نا رکھ کے جس طرح پہ آپ نے جہاں بھی رکھنا ہے اور جیسے بھی لگانا ہے اس کو رکھے اوپر پریس کریں تو یہ ایزی لی جو ہے چپک جاتے ہیں اس کے بعد آپ سوئیسز کے کنارے جو ہے نا وہ تھوڑے تھوڑے پکے کر لیں تو یہ کبھی نہیں اترتا ہے بلکل امبرائیڈری لگتی ہے اب یہ دیکھو آپ کو بلکل یہ امبرائیڈری کی لوکہ آ رہی ہے لیکن ہے یہ سٹیکر میں نے آپ کو یہاں سے دکھا دیا ہے ہلکا سا یہ دیکھو ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کرتیوں کے اوپر ہلکی پل کسی ڈیزائننگ کر کے بچوں کو چھوٹی بچوں کے لیے آپ اس طرح کی ڈیزائننگ کر سکتی ہیں ساتھ میں یہ گھرارا ہو گیا تو ڈریس جو ہے وہ ایتر پہننے والا ہو گیا پیارا لگتا ہے اس طرح کا چلیں آپ کو نیکس دکھاؤں ہاں جی یہ نا ییلو میں ہے اور یہ ڈریس جو ہے نا مدر کے ڈریس میں سے بچے کا بچا ہوا ہے تو اس لیے میں نے اسی کے ساتھ اس کا سیم ڈریس بنایا اس کا بھی لکھ ہلکا ساپ کو دکھا دوں ٹراؤزر کے اوپر اس طرح سے میں نے پلیس چاہ لے ہیں اور کرتی کی لکھ بلکل یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو بورڈر نیچے سے تھوڑا سا اترا تھا نا وہ سینٹر میں میں نے پٹی لگا کے تو اس کے ادگد لیس لگا دیا اور اس طرح سے سائٹ کے اوپر یہ ہاف باکس بنا دیا ہے اور سلیو کے اوپر یہ والی لیس لگا دیا ہے اور یہی لیس گھیرے پہ لگائی ہے ٹھیک ہے تو ساتھ میں بیٹی کا بھی بنایا ہے یہ دیکھیں اب اس کو چینج اس طرح سے کر دیا ہے اس کا جو نیچے سے گھیرے کا کپڑا اترا تھا اس کو میں نے اوپر کر دیا کیونکہ پھر اتنا گھیرا جو تھا نا وہ بچی کا نہیں تھا بچی کا گھیرا چوڑا تھا تو ہمیں پھر سائٹ پہ ہلکا ہلکا سا کپڑا ڈالنا پڑا یہ دیکھیں تو اس لیے پھر اس کو یوں بنا دیا ہے اس کی پلیکٹ بلو کر دی تھی اس کی پلیکٹ میں نے ییلو کر کے اس کے اوپر رکھے لیس لگا دی ہے اور باقی سٹائل جو ہے تقریباً اسی طرح سے دیا ہے ہاف سلیو رکھتی ہیں گھیرے کے اوپر یہ والی لیس لگا دی ہے مطلب لک ہم نے ڈریس کے ساتھ سیم ڈریس کا لک دے دیا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا ہے میں آپ سے بار بار یہی بات آپ کے ساتھ کرتی ہوں یہ چیز ضروری نہیں ہوتی ہے جس طرح کا مدر کا جس طرح کا بنا ہے سیم اسی طرح کی ڈیزائنی ہو ہم نے اس کا لک دینا ہے ضروری نہیں ہے دیکھیں نا وہ اس کا گھیرا تھا یہ اس کا اوپر والا حصہ آگیا لیکن وہ پہنا ہوا جب لگے گا یہ دیکھیں جب یہ پہنا جائے گا تو یہ سیم ڈریسز میں ہی یہ آ جاتا ہے اور یہ اچھے لگتے ہیں اس طرح کی ہلکی پل کی چینڈ ڈریسنگ سے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ دیکھو شلوار والا اس کا جو کپڑا تھا اس میں سے جتنا بھی ٹراؤزر نکلا تو اس طرح سے ہم نے اس کو ٹراؤزر بنا دیا کیونکہ سائیڈ پس لائی آنی ہی آنی تھی کیونکہ جب ہم ٹراؤزر کی کٹنگ کرتے ہیں تو وہ چار پیس نکل آتے ہیں تو وہ چار پیسوں کی سائیڈ پس لائی لگائیں گے تو ہی ٹراؤزر کٹنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے امید ہے جی آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ